چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اب حدیث سنیے حضرت اسود رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے ایک بزرگ تابعی ہیں بڑے تابعی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اوقات میں گھر کے اندر رہتے تھے تو ان اوقات میں آپ کیا کرتے تھے تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے کاموں میں شریک ہو کر ان کی مدد اور خدمت کرتے تھے پھر جب نماز کا وقت آ جاتا تو سب چھوڑ کر نماز کو تشریف لے جاتے یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہیں تھوڑے سے تشریف سن لیجئے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھر کے کام کاج میں گھر والیوں کی مدد کرنا اور ان کا ہاتھ بٹانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اللہ تعالی اس طرح کی سنت پر عمل کرنے کی ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائیں اس میں خدمت اور مدد کرنے کا عجر اور ثواب بھی ہے اور تکبر جیسے روحانی امراض کا علاج بھی ہے آدمی گھر میں بیوی کے کام میں ہاتھ بٹائے کہ چل میں برطن دھو دیتا ہوں تو یہ کپڑے ٹھیک کر دے چل تو یہ کپڑے ٹھیک کر دیتا ہوں تھوڑا جو تم برطن دھو لو تو آپ برطن آپ کھانا پکا رہی ہو تو میں ذرا پانی لے آتا ہوں آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے لاتے تھے روایت میں یہ ہے کہ میں آئیشہ جھے آٹا گنتے گنتے کھڑی ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی لے کر آتے اس لیے اس کی بھی عادت ڈل لکھا ہے یہ اس میں دو فائدے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ تکبر کا علاج ہے یہ کہ ادمی میں تکبر نہیں آئے گا توازو آئے گی اور دوسرا یہ کہ خدمت کرنے کا ثواب بھی ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپر لجے میرے ساتھ اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ ہر ایسا کام کرنے سے میری حفاظت فرما جو مجھے رسوا کرے یہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق دے نیکیاں کرنا آسان ہے گناہ چھوڑنا مشکل ہے اس لئے گناہوں کو چھوڑیے نیکیاں کیجئے اور ایک ایک حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے روزانہ اگر اپنی بیوی کی خدمت نہ کر سکو بھائی تو کبھی زندگی میں ایک مرتبہ تو کر لو تاکہ اس سنت پر عمل تو ہو جانے بھے روزانہ نہیں کر سکتے اچھا تو ایک روزانہ کرو نہیں کر سکتے تو بچھلو ایک زندگی میں ایک دو مرتبہ تو کر لو تاکہ اس سنت پر عمل تو ہو جائے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آگئے حبیب کی بریان صاحب جمال آگئے آگئے حبیب کی بریان